اسلام علیکم ناظرین ویلکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں شیطان کو کیسے قید کر جاتا ہے اور شیطان کو کیسے زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے لیکن شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے پھر بھی ہم اس مقدس مہینے میں کوئی نہ کوئی گناہ کیسے کر جاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی کونسی پانچ چیزیں عطا کی ہیں جو اس امت سے پہلے کبھی بھی کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائیں وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بحشش نہ کروا سکا جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو حوب سمجھ لینا چاہئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی پہلی یہ کہ جب بھی رمضان المبارکی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے موں کی بو جو بو کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہیں تیسری یہ کہ فشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزجن ہو جاؤ انقریب وہ دنیا کی مشکت سے میرے گر اور کام میں راحت مائیں گے پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں ناظرین ماہ رمضان کی آغاز سے یا اس مہینے کی ابتدا میں ہی شیطان کی زنجیروں میں جکر جانے اور اس کی قیدی بنائے جانے کی بات متدت روایات میں ہمیں ملتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حطبہ دینے کے لئے کھرے ہوئے اور آپ نے ہدا کی حمد و سنہ کرتے ہوئے فرمایا ہدا نے جینوں انس میں مجود تمہارے دشمنوں سے تم کو محفوظ رکھا اور فرمایا مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری پکار کو سنو اور اس نے تمہیں دعا کی قبولیت کا وعدہ دیا اور فرمایا جان لوگ دانی ہر سرکش شیطان پر سات سات فرشتوں کو مقرر فرما دیا جب تک یہ مبارک مہینہ گزر نہیں جاتا وہ ازاد نہیں ہو سکتا اور فرار نہیں ہو سکتا یہاں ایک سوال پیش آتا ہے جو بسا اوقات پوچھا بھی جاتا ہے اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ کیسے اس ماہ رمضان کے مہینے میں شیطانی امور سر انجام دیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے بعض روایات کے مطابق شیطان کے قیدی بن جانے کا اصلی سبب روزہ ہے یعنی یہ روزہ ہے جو شیطان کو قید کرواتا ہے اور انسان کو غمراہی سے بچاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ہون کی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے اس لیے بو کے ذریعے اس کی گردش کرنے کی جگہ کو بند کر دو شیطان کسی حد تک ایک انسان سے دور رہتا ہے اور اسی طرح اس کے روزہ کا اس پر اثر ہوتا ہے اب ایک انسان روزہ رکھتا ہی نہیں ہے یا روزہ کے عداب کا حیال نہیں رکھتا تو شیطان اس سے کیسے دور رہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسان اپنے ارادے سے قید کر لیتا ہے جہدہ کے احکام پر عمل کرنے کا پوتا ارادہ کرتے ہیں ان کے اس پوتا ارادے کی وجہ سے شیطان کو زنجیروں میں جگر دیا جاتا ہے آپ نے سنا کہ شیطان کو اس مبارک مہینے میں کیسے زنجیروں میں جگر جاتا ہے جی تو ناظرین ہماری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کوئی لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی